السلام علیکم دوسو سلمان ابن عبد الملک نے جو بن امیہ کا بات چاہتا ایک مرتبہ شیخ الحدیث ابو حازم رحمہ اللہ سے دریافت گیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ دنیا کو پسند اور آخرت کو نہ پسند کرتے ہیں آپ نے برجستہ جواب دیا کہ تم لوگوں نے دنیا کو آباد کیا اور آخرت کو برباد کیا اس لئے تم لوگ آبادی سے ویرانی کے طرف جانے سے گبراتے ہو پھر سلمان نے پوچھا کہ کاش ہم کو معلوم ہو جاتا کہ آخرت میں ہمارا کیا حال ہوگا آپ نے فرمایا کہ قرآن پڑھ لو تم معلوم ہو جائے گا سلمان نے کہا کہ کون سی آیات پڑھو آپ نے فرمایا کہ ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم یعنی نیکوکار یقینا جنت میں اور بدکار یقینا جہنم میں ہوں گے پھر سلمان نے یہ دریافت کیا کہ دربار الہی میں بندوں کی حاضری کا کیا منظر ہوگا آپ نے جواب دیا کہ نیکوکار کا تو یہ حال ہوگا کہ جیسے برسو کا بیچلا ہوا مسافر خوشی خوشی اپنے اہل و عیال میں آتا ہے اور بدکاروں کا یہ حال ہوگا کہ جیسے باغہ ہوا غلام گریفتار کر کے آقا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے شیخ ابو حازم رحمہ علیہ کی حقوی تاثیر کا تھیر بن کر سلمان کے قلب میں پیوس ہو گئی اورو چیخ مار کر رونے لگا